السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مچھلی سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر ارز کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں تعبیر ارز کروں ان خوابوں کی ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو تھمنیل ویڈیو پر آ رہی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے اور اس میں میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسس بتایا ہے اسی انداز میں آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ ضرور بتائی جائے گی پہلا خواب میں مچھلی دیکھنا خواب میں مچھلی دیکھنا کیسا ہوتا ہے خواب میں مچھلی اگر مرد دیکھے اور غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے مرد کو انشاءاللہ خوبصورت بہترین بیوی ملے گی اور اگر مرد شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو زندگی میں خوشیاں بہت ملیں گی اللہ کی جانب سے اس کی تمام مسائل اور پریشانیوں میں مدد کی جائے گی اور اگر خواب میں مچھلی عورت دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی اس خاتون اور عورت کے اللہ دلی مقاصد ارادوں اور پلان کو پورا کرنے میں اس کے سپورٹ کرے گا اللہ مدد نازل کرے گا اس کے لئے یعنی مچھلی کا دیکھنا چاہے مرد دیکھے چاہے کمارہ دیکھے چاہے شادی شدہ دیکھیں چاہے عورت دیکھیں سب کے حق میں اچھا ہوتا ہے مچھلی کے خواب اچھا ہوتا ہے مچھلی کھانا خواب میں کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھلی کھا رہا ہے یا اس نے کھائی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں اضافہ ہوگا اگر مچھلی کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو حلال روزی میں اضافہ ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی عہدہ منصف یا ذمہ داری ملے گی اچھا خواب ہے یہ بھی مچھلی کھانے کا بھی تیسرا خواب ہے مری ہوئی مچھلی دیکھنا کسی شخص نے مری ہوئی مچھلی دیکھی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا چوری کے الزام میں پھسے گا اور صرف الزام میں پھسے گا ہی نہیں بلکہ وہ جرم ثابت بھی ہوگا اور یہ قید اور سزا پائے گا جیل خانے کی پیچھے جائے گا جیل خانے میں وقت گزار کے آئے گا اپنے جرم کی سزا پائے گا یعنی مری ہوئی مچھلی دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو اللہ سے آفیت کی دعا کریں صدقے کا احتمام کریں اور یہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ پھر اس خواب کا آپ کی زندگی پر کوئی اچھا برا اثر ظاہر نہیں ہوگا چوتھا خواب ہے مچھلی پکانا خواب میں کیسا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مچھلی پکاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ہلاکت اور تباہی پائے گا یعنی اس کے اوپر تباہی اور بربادی آئے گی لیکن 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 اگر یہ صدقے کا احتمام کریں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے غریبوں پر ضرورت مندوں پر خرچ کرے گا تو پھر صدقے کی برکت سے وہ آنے والی مسئیبت بربادی اور پریشانی اللہ ٹال لے گا صدقہ بہت بڑی چیز ہے اس لئے ہمیشہ اپنی جان کی طرف سے اپنے مال کی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے اپنے گھر کی طرف سے اپنی گاڑی کی طرف سے تمام چیزوں کی طرف سے انسان کو صدقے کا احتمام کرنا چاہیے پانچوے خواب ہے زندہ مچھلی دیکھنا کسی نے زندہ مچھلی خواب میں دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کھویا ہوا گم شدہ مال پائے گا یا اگر اس نے کہیں لوٹری وغیرہ لا رکھی ہے تو اس کے نکل لے گی اور اگر شادی ہو گئی اولاد نہیں ہے تو پھر تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو اللہ فرزند سے نوازے گا یہ مختلف تعبیر ہیں الگ الگ کنڈیشن اور الگ الگ سیچویشن کے حساب سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش گئی ہے چھٹا خواب مچھلی سے کچھ مانگنا کیسا ہے اگر اپنے آپ کو مچھلی سے کچھ مانگتے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے سزا اور عذاب کے نزول کی علامت اور دلیل ہوتا ہے اس لئے ایسا اگر خواب دیکھیں تو صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں انشاءاللہ صدقے کی ورکت سے اللہ اس مسئبت اور پریشانی سے ضرور چھٹکارہ نصیب کرے گا آنے والی مسائب اور پریشانیوں سے اللہ حفاظت کرے گا یہ ہم نے آپ کی خدمت میں مچھلی سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں آپ اپنی خواب دیکھنے کے لئے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اسی پروسیز کے ساتھ اپنی خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ ضرور بہن کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ